اسلام علیکم گائز ابھی رات کے نو بج رہے ہیں اور یہ دونوں لڑائی کر رہے ہیں موہد اور مہراج اس بات پہ کہ ان لوگوں نے اپنے پاپا کو لینے ائرپورٹ پہ جانا ہے اور ایک کہہ رہا ہے میں نے جانا ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے جانا ہے جبکہ جانا دونوں نے ہے لیکن یہ لڑائی کر کے ابھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کس نے جانا ہے میں نے ان کو بولا جو ون کرے گا وہ جائے گا میں نے جانا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب دوستوں کا کیا علیہ جی امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جی جوا ایک نئی بڑا زبردست خوبصورت ویلوگ لے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ میری نہیں کھل رہی کیونکہ صبح کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے تین بجے کا بھی ٹائم ہے سو اس لیے آج جو ہے وہ میں جا رہا ہوں اسلام آباد ائرپورٹ پہ میرے جو بڑے بھائی ہیں کمر آباس جو ہیں وہ آ رہے ہیں آوٹ آف کنٹری سے تین سال کے بعد تری ائر کے بعد جو ہے وہ اپنے ملک پاکستان میں آ رہے ہیں سو ابھی ان کی فلائٹ کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح تقریباً چھ بجے کے قریب قریب ان کی جو فلائٹ کی ٹائمنگ ہے وہ اسلام آباد ائرپورٹ پہ ان کی فلائٹس آنی ہے سو ابھی جو ہے وہ میں سو کے اٹھا ہوں بریش کیا آپ کے سامنے سو ابھی شاور کروں گا شاور کرنے کے بعد نیچے گاڑی کھڑی ہے ساتھ میں جو ہے وہ میرے جو بھتیجے ہیں آریان صاحب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ پچھلے دنوں سکول سے جب ہم گاؤ گئے تھے تو بہت چھوٹیاں کی ہیں تو آج جو میرے ساتھ اس ویلوگز میں ہوں گے وہ موہد صاحب ہوں گے اور مہرائی صاحب ہوں گے جو کہ عباس بھائی کے بیٹے ہیں سو یہ ویلوگز بڑا زبردست ہونے جا رہے ہیں اس لئے جلدی سے فینش کروں گا اور سب سے پہلے جو ہے وہ شاور کروں گا بین اس کے جو بات ہے وہ آپ سے بات کرتے ہیں جو بھی دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں جو آپ فیڈبیک ہے وہ ضرور دیا کریں کیونکہ جب آپ کا فیڈبیک مجھے بلتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس لئے کمنٹس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں تو جیسا کہ گائز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے شاور کھر لیا اور میں ریڈی ہوں لیکن نین تھوڑی سی آ رہی ہے نین کا تھوڑ یہ نکالا ہے کہ یہ جو ٹرکوں والی چاہے ہوتی ہے تیز پتی والی یہ لیں گے اور ساتھ میں لائٹر موڈ میں کیک راز جو ہے وہ کھائیں گے ہارچائے ٹپال میں اچھی لگتی ہے آہا دوسرا ابھی جو ہے وہ سور ہے لیکن یہ بھی جو ہے ہلکی ہلکی نیند میں ہے اس کو زبردستی یہ کپڑے پہنائے ہیں یہ بہی رہے آج کدھر جا رہے ہیں جناب ابھی نہیں بات ہوگی ابھی جی اس کا موڈ نہیں فریش صبح اس کا جب موڈ فریش ہوگا کیونکہ یہ آدھی نیند میں ہے صبح اس کا موڈ فریش ہوگا پھر اس کی باتیں سنیں گے یہ بڑی ٹاپ کی باتیں کرتے ہیں تو صبح اس کا موڈ جب فریش ہوگا تب یہ باتیں گے ابھی یہ سو رہے ہیں گاڑی کو ہم کریں گے سٹارٹ اور اب ہم ائرپورٹ کے لیے نکلیں گے موسیقی 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 اچھے جی ازانے ہو رہی ہیں اور یہاں پہ ہم کو سٹارٹ پہیا ہے تو ابھی بیکری سے کچھ بچوں کے لیے کھانے کے لیے لیں گے اور ائرپورٹ کے تھوڑے سے پیچھے ہیں یہاں سے ائرپورٹ کے لیے ٹرن لینا ہے لیفٹ سائیڈ پہ سو وہاں سے تھوڑے سے پیچھے ہیں ابھی جا کے بیکری سے کچھ چیزیں لیں گے اس کے بعد وہ آگے کا سفر وہ تیہ کریں گے کچھ چپس اور ساتھ میں کچھ جوسز بغیرہ لیں گے کیونکہ بچے جو ہیں وہ چپس ہی کھاتے ہیں سو اس لیے چپس اور جوسز لیں گے اور پھر جو ہے وہ ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے مزید جو سفر ہے وہ تیہ کریں گے یہ آپ کا Youtube یہنید جان کی آپ کو مکمہ کریں گے میری ڈیک گا یہ ویڈیو کا لے کیا دنudiہ یہ انشاءاللہ دو تین دن تھا ہمیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو لیا ہے اور اس لئے لیا ہے آپ دونوں کو اس ویڈیو میں لازمی لینا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنڈی میں آ کر جنجوہ ملے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 تو فائنلی جی ہم اسلام آباد ائرپورٹ پہ جو ہے وہ آگے ہیں یہ جو آپ میرے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں یہ اسلام آباد ائرپورٹ کی بیلڈنگ ہے اور یہاں پہ جی ہم نے گاڑی کو پارک کی ہے ابھی ہم جی آگے جائیں گے کیونکہ ہم اپنے ٹائم سے جو ہے وہ تھوڑے سے پہلے آگے ہیں اور ابھی جو بھائی یہ رائیڈ ہے اس کو آنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے اس لئے یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کریں گے گھومیں گے انجوائی کریں گے تو بچہ لوگوں سے آپ کے جو ہے وہ ملاقات کرواتے ہیں کیونکہ پہلے آتے وقت جو تھا وہ مہراج صاحبی اور مہراج صاحبی دونوں سو رہے تھے ہیلو مہراج کدھر جا رہے ہو مہراج کدھر جا رہے ہو یہ بچہ لوگ جی ابھی پورے اکٹیو ہو گئے ہیں پہلے سو رہے تھے ابھی جیسے یہ گاڑی سے باہر رنگ لے ہیں پورا انجوائی کر رہے ہیں پوری موج مستی کے ساتھ دونوں جو ہیں یہ گھوم رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں اچھا بات سنو مہراج ادھر 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 ہی ادھر ہی بھائی بات سنو بھائی بات سنو ابھی کدھر ہو آپ اے پورٹ کدھر ہو اے پورٹ تو یہاں پہ کیوں آئے ہو ک club لے لے تو میں مہراج تمہیں لے کے آ رہا تھا تو تم ادھر دیکھو لے کے آ رہا تھا تو سو گے تھے ہاں تو جب آپ کی آنکھ کھولی تو آپ نے کیا دیکھا membres سارا رسطے آپ سوتے آئے ہو ہیں میراج صاحب بھی دونوں جو ہیں میرائی صاحب کیسا لگ رہے آپ کو کدھر آئے ہو آپ کدھر آئے ہو بتاؤ ادھر ادھر بات کرو ادھر بات کرو کدھر آئے ہو چلو چلو اندھر آو چلو 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 besteht چلو 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 ابھی جی ہم ائرپورٹ کے اندر آ گئے ہیں اور یہ جو میرے پیچھے آپ کو جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن لوگ کے لوگ آٹ آف کنٹری سے آنے والے ہیں سو یہ میرے پیچھے جتنے بھی آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن لوگ کے کسی نہ کسی کنٹری سے عزیزو اکارس ریلیٹیو جو ہیں وہ آنے والے ہیں سو یہ ان لوگوں کو لینے کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم بھی جو ہے وہ ابھی ائرپورٹ کے اندر آ گئے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے تو بچہ لوگ جو ہیں وہ میں دوسری سیڈ پہ چھوڑ کے آیا ہوں کیونکہ وہ جو ہے وہ بہت تنگ کر رہے تھے یہاں پہ وہ کب ہی نہیں آ رہے تھے بھاگ رہے تھے مسلسل سو اس لیے ان کو دوسری سیڈ پہ بھی چھوڑے ابھی میں چیک کروں گا کہ جو فلائٹ آنی ہے وہ کیا ٹائم پہ ہی ہے کیونکہ یہ بھی مسئلہ بنتا ہے کہ وہ لیٹ ہو جاتی ہے کبھی سو اس لیے میں بھی دیکھتا ہوں کہ جو فلائٹ آنی ہے وہ کیا اپنے ٹائم پہ ہی ہے یہ جو نمبر ون پہ ہے تمام سے چھے بجے چھے بجے کا ٹائم دیا تھا جبکہ ٹکٹ کے اوپر جو بھائی نے سینڈ کیا تھا اس پہ ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم تھا تو فرسٹ پہ جو دمام سعودی عرب سے آنی ہے فلائٹ بھی ہے یہ کی وہ آنی ہے چھے بجے چھے بجنے میں تقریباً دس بیس منٹ باقی ہیں ابھی ہم دس بیس منٹ جو ہے وہ پہلے آ لیا ہے مطلب اتنی اچھی جو ہے وہ میں نے ڈرائیو کی ہے گرگرگرگرہ کیا ہے آپ کیا پلاننگ ہے جب پاپا آئیں گے نا تو یہاں سے بھاگ کے ان کو رسیب کر لینا ٹھیک ہے اس کو بھی اپنی پلاننگ بتا دو اس کے کان میں بتاؤ ٹھیک ہے اور پتہ چل گیا پلاننگ کا وہ ابھی بھاگنے لگے ادھر پکڑ کے لاؤ اس کو مہد بھاگتے بھاگتے پاپا کو رسیب کر لی ہے اس نے اور مہراج جو ہے وہ تھوڑا سکن فیوز ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ مل رہا ہے پاپا کو اس لیے یہ ابھی جا رہا ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ فرس ٹیم تین سال کے بعد جو ہے وہ اپنے پاپا کو مل رہا ہے سو اس لیے یہ تھوڑا سکن فیوز ہے لیکن اس نے بھی جو ہے وہ آستہ آستہ پاپا سے دوستی جو ہے وہ کر لی ہے تو وہ مزید جو ہے وہ کچھ دنوں تک کر لے گا آج کا یہ ویلوگ میں امید کرتا ہوں آج کا یہ ویلوگ میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر یہ ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں